اسلام علیکم پی آئی ڈی ایج اکی ڈیجٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تصوف میر اور میں ہوں محمد حنیف نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آج کی اہم خبروں پر وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ آس خان نے آزاد کشمیر میں حالیہ بارشوں اور برف باری کے دوران محکمہ شہرات سٹیج ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی برکیات محکمہ خوراک اور تمام اضلاع کی انتظامی اس میں تمام متعلقہ محکموں کو ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے وزیراعظم آزاد جمہ کشمیر سردار تنویر علیہ آس خان نے آزاد کشمیر میں حالیہ بارشوں اور برف باری کے دوران متعلقہ محکمہ جات کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی اور بارشوں اور پہاڑوں پر ہونے والی برف باری کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ طلب کر لی وزیراعظم نے ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ نیلم، لیپا اور حویلی کہوٹا کے دور افتادہ علاقوں میں غزائی ضروریات کے اشیاء میں کمی نہیں آنی چاہیے لینڈ سلائیڈ یا کسی بھی قسم کی قدرتی آفت اور حادثے کے نقصان سے بچنے کے لیے عوام الناس اور سیاہوں سے اپیل کی ہے کہ احتیاط قداماً حادثے نہ چھوڑیں اور غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں وزیراعظم نے کہا کہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی آگے پڑھتے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر آزاد جمعوں کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چوہدری نے کہا ہے کہ ادارہ ترقیات میرپور متاثرین منگلہ جیم کی آبادکاری کے لیے بنایا گیا تھا لیکن گزشتہ عرصے سے ایم جی اے میں خرابیوں سے اس ادارے پر عوام کا اعتماد نہیں رہا ادارہ پروپٹی کی اماجگاہ بنا ہوا تھا صدر آزاد جمعوں کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چوہدری نے ادارہ ترقیات میرپور کی بریفنگ کے موقع پر منقضہ اجلاس کے صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حالی عرصہ میں ایم جی اے میں تین سو باسٹھ الارٹ شدہ پلارٹس کی الارٹمنٹ کی انکوائری کے لیے وزیر ادارہ ترقیات میرپور چوہدری عرشد حسین کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی کمیٹی کی مجموعی نگرانی چیف سیکیٹری آزاد کشمیر کریں گی کمیٹی مکمل شانبین کے بعد دو ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی غیر قانونی الارٹمنٹ کرنے والوں کے لیے جزا اور سزا کا عمل شروع کیا جائے ایم ڈی اے میں کرپشن کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئے ریالت بڑھتی جائے گی ہم سے عوام کی بہت توقعات ہیں عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کرپشن اور بے قائدگیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا پارلیمانی سیکریٹری برائی سیکینٹری آلومنٹری ایڈوکیشن محترمہ صدیق نے گورنمنٹ وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میرپور کا دورہ کیا انہوں نے وکیشنل انسٹیٹیوٹ کے مختلف فنی ایڈوکیشن شبوں کا معاینہ کیا دورے کے دوران انہیں وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل نے بریفنگ بھی دی پارلیمانی سیکریٹری برائی سیکینٹری اور ایلومنٹری ایڈوکیشن محترمہ صدیق نے گورنمنٹ وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میرپور کا دورہ کیا پارلیمانی سیکریٹری نے کہا کہ آزاد کشمیر میں بیرودگاری کے خاتمے کے لیے کم تعلیم یافتہ بچوں اور خواتین کو ہنرمندی کی تعلیم دینا حکومت کی اولین ذمہ تاری ہے اور اس مقصد کے لیے چابتہ کے زیر احتمام ہنرمندی کے سینٹروں کو مستحقم کرنے کی ضرورت ہے ان سینٹروں میں دور جدید کی ٹیکنیکل کورسز کے ساتھ کمپیوٹر کورسز بھی کروائے جانگے چونکہ کمپیوٹر کی تعلیم موجودہ دور کی اہم ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ان سینٹروں سے ٹریننگ حاصل کرنے والے طلب اور طالبات اور خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے اور اپنے خاندان کی خود کفالت کر سکتے ہیں سیکریٹری ریلیف، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور سیول ڈیفنس شاہد ایوب نے ونٹر کانٹیجنسی پلان کے حوالے سے جہلم ویلی کا ہنگامی دورہ کیا انہوں نے ڈیپٹری کمیشنر اور چیئرمن ڈی ڈی ایم اے جہلم ویلی سے ملاقات کی سیکریٹری ریلیف، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور سیول ڈیفنس شاہد ایوب نے ڈیریکٹر ایس ڈی ایم اے نمان شفیق کی ہمراہ ونٹر کانٹیجنسی پلان کے حوالے سے جہلم ویلی کا ہنگامی دورہ کیا اس دران انہوں نے ڈیپٹری کمیشنر چینمن ڈی ڈی ایم اے جہلم ویلی سے ملاقات کی سیکریٹری سٹیٹ، ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے دفتر کا بھی موائنا کیا اور کسی بھی ایمرجنسی سے بروقت نمٹنے کے لیے ہماوقت تیار رہنے کی ہدایات کی انہوں نے ڈی ڈی ایم اے اور سیول ڈی فنس کے سٹاف کو حاضر رہنے اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بروقت ریسپانس کے ہدایات جاری کی وزیر اعظم آساد کشمی سرداد انویر علیہ آس خان کی ہدایت پر عبدالحمید مغل مرہوم خال میں تعمیر یادگار ارتھکوک میموریل مزفرباد کے حوالے سے کمیشنر مزفربار ڈویجن مسعود رحمان کی زیر صدارت اجلاس منقد ہوا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمیشنر مزفربار ڈویجن مسعود رحمان نے کہا کہ تعمیر یادگار ارتھکوک میموریل مزفرباد کے لیے ارازی سائٹ سیلیکشن ہو چکی ہے وزیر اعظم آساد کشمیر بھی سائٹ کا وزٹ کریں گے ارازی کے مشترکہ موقع ملاحظہ کے لیے محکمہ تعمیرات عامہ اور محکمہ مال کے افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں جو موقع ملاحظہ کرتے ہوئے اپنی تجاویز پیش کرنے کے پابند ہوں گے تجویز شدہ ارازی میں بشری کے پول نصب شدہ ہیں جنہیں فوری ہٹانے کے لیے محکمہ برقیات کو ہدایات کر دی گئی ہیں سیکرٹری زراد جعوید عیوب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آساد کشمیر سردار تنویر علیاس خان خطہ آساد کشمیر کو زرعی شعبے میں خود کفیل بنانا چاہتے ہیں آساد کشمیر کے زلہ بھمبر میرپور اور کوٹلی میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے زیادہ مواقع ہیں سیکرٹری زراد اسما اور لائف سٹاک آپارشی سردار جعوید عیوب نے دورہ بھمبر کے دوران محکمہ زراد اور آپارشی کے طرف سے جاری پروجیکس کے حوالے سے فیلڈ ویزٹ اور مقام زمینداروں سے ملقات اور بھمبر پنڈی جہمونجا کے مقام پر لیزر لیونگ پروجیکٹ کے افتتاح کے موقع پر خطاب میں کہا محکمہ زراد کے فیلڈ افسران عوام جا کر کسانوں کی رہنمائی کریں تاکہ فیکس ایکر زرعی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے آزاد کشمیر کو گندم اور دیگر سبزیات وغیرہ میں خود کفیل بنانے کے لیے محکمہ زراد کسانوں کی جدید ٹیکنیک اور بیچ کی بروقت فراہمی کے لیے اقدامات کریں اور انہیں زرعی مشوری دیں محکمہ آپاشی کے زیر احتمام تمام پروجیکس کو مکمل کیا جائے ان کے میار اور کوالیٹی کا خاص خیال رکھا جائے پی آئی ڈی ڈیجٹل ٹی وی سے فی وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا کاؤنٹس فالو کیجئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان